بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ساد پہلے تو بتائیں گی افغانستان ورسط سری لنکا کا جو ایشیا کپ کا پہلے افتتا ہی میچ ہوئے اس کی حوالے سے ذرا ہمارے ناظرین کو شیئر کریں اس کی ڈیٹیلی جی افرالالہ جیسا کہ آپ کے سامنے ابھی میچ کا شتام ہوئے گروپ بھی کا جو پہلے میچ تھا اور ایشیا کپ کا بھی پہلے میچ تھا سی رنکا بم کبرا افغانستان سی رنکا کو پہلے باٹن کرنے ایک موقع ملا تو اس میں پانوکا راجہ پاکسا 38 رنگ بنا پائے اور شمیکہ کرونا رتنے انہوں نے 38 رنگ بنا ہے اس کے علاوہ سی رنکا کا کوئی بھی خزاری جو ہے جو دول گرگرد اگریمنٹ کراس کرنے میں کمیاب نہیں رہا لیکن اس کے ساتھ انیس ہی جاریاں چھار آور میں سی رنکا کی ٹیم ایک سو پانچ رنگ بنا کے پاویلینڈ لوٹ گئے اگریمنٹسان کی طرف سے فضل اکھ فاروقی جو ان کے الاف ٹام پاس بڑھا رہے ہیں انہوں نے تین وکٹینی تین شاریا چار آور میں جارہ رنگ دیکھا اچھو بارنگ کا مدارہ کیا ہے اس کے بعد میں شبور ایمان نے دو وکٹینی اور محمد نبی نے دو وکٹینی کی ہر آنکان طور پر راشد خان نے آور تو بہت اچھک رہے لیکن وکٹ لینے میں وہ کامیاب نہیں ہوئے چار آوروں میں بارہ رنگ دیا صرف لیکن وکٹ کوئی نہیں حاصل کر سکے جواب میں اگرانستان نے تمرکہ دار بیٹنگ کی اور ایک سو چھے رنگ کا حضب انہوں نے صرف دو وکٹوں کے نمسان پر دس اچھا ریا ایک آور میں حاصل کر لیا تو یہ اس سے ہم کہا سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے تمرکہ دار آغاز کیا اور صرف لیکن فارکی کو چندار بولنگ کرنے پر آہ میں اچھک ریا ادا دیا گیا اچھا ساتھ اسی کے ساتھ آہ آگے چلتے اور بات کرتے بڑے مائچ کی پاکستان ورسس انڈیا کا کل شام سات بجے پاکستان اور انڈیا کے درمیان مائچ کہنا جائے گا جس کی حوالے سے ہر جگہ پر یہی باتیں ہو رہی ہیں تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں درہ ساتھ پاکستان اور انڈیا کا جو اسٹری ہے اسیا کپ میں وہ درہ آمارن آدھرین سے شیئر کریں جی از اللہ جیسے ہم نے کل کرتب آگاست بات کیچے کہ پاکستان اور انڈیا کا چوتھا مرتبہ کا کرا ہو چکے جس میں سے آج مرتبہ انڈیا کو فتح حاصل ہوئی پانچسپہ پاکستان جتنے میں کمیاب رہا ہے ایک بیٹھ کا کوئی فاصل ہو چکا انڈیس سو پچانوے میں ایشیا کپ کے ایڈیشن میں پاکستان نے انڈیا پر ستانوے رہا ہے پھر آگے ستانوے میں ایشیا کپ کے ایڈیشن میں پاکستان کا بہتر ہوتا تھا جس میں ہوتا کوئی فاصلہ نہیں ہے پاکستان کی ٹیم نے انڈیا کو چواریس رن سے چکاز دی سن دو ایدار کے ایڈیشن میں سن دو ایدار شاہ کے ایڈیشن میں پاکستان نے انڈیا کو انساڈ رہا ہوتا تھا اس کے بعد پھر تکرین لگتا ہے تین دفعہ دو ایڈیشن میں باہتر ہوتا ہے اس کے بعد دو ایدار دس میں انڈیا نے پاکستان کو تین وکٹوں سے حرائے اس کے بعد دو ایدار بارہ کے ایشیا کپ میں پھر انڈیا نے پاکستان کو دوبارہ یہاں میں آگے ہوں کہا رہا ہے immensely 1800 یہاں وہ نہیں Dat سوال میں آنڈیا نے پاکستانitude 5 رقم دیئے اس کے بعد 2018 میں آنڈیا نے پاکستان کو آٹھ بکٹوں سے چکٹی تھی آٹھ بکٹوں سے رہا اور اٹھانا میں ہی پہنر میں خابدہ ہوا ہوتا پاکستان کو دوبارہ نو رنز نو رنز سے چکٹی اور یہ میرا گانا ہے وہ ایک سترہ سی مالکتہ نہیں یہ بھی ٹی ٹونٹی تھا ساد چلتے ہیں جی کل کی ایکسپیکٹڈ ایلیون جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جب جو میچ ہوگا اس میں پاکستان کی طرف سے کون سی یا رکھے لڑیوں کو موقع دیا جائے گا سکوارڈ میں سے اس کی میں نے جو میری ایلیون جو جہاں تک میرا خیال کہتا ہے کہ یہ پلئر ہونے چاہیے اور یہ ہی کھلائے جائیں گے جہاں تک میرا ذہنف کتا ہے بابا رادم کپتان محمد علی شداب خان محمد نواز حسن علی نسیم شاہ محمد حسین اور حریس رونف یہ یارہ کھلائی میں سمجھتا ہوں کہ اب اس سکوارڈ میں سے زبر بیسٹ جوائس ہیں کیونکہ یہاں پہ ہم میں نے یہاں پہ ایڈ کیے جی پانچ بیٹس مین اور دو آل رونڈر شداب خان اور محمد نواز بھی آل رونڈر ہیں اور حسن علی نسیم شاہ یہ چار فاسٹ بارڈر بنتے کیونکہ آریس رونف کو اس لیے میں نے اور حسن علی کا نام اس لیے کیا ہے نا کہ حسنائن شاہ شاہ بیدی کی ریپلیسنگ میں آیا ساکھ تو یہاں پہ حسنائن جو ہے شروع کے عبر نسیم شاہ اور حسنائن کیونکہ آریس جو ہے نا وہ پرانی بال اچھی کرتا ہے تو اس لیے آریس درمیان میں آخر میں وہ اس کے عبر ہوں گے اور حسن علی بھی میڈ میں آکے میچ کے وہ عبر کریں گے کیونکہ وہ شروع یہاں پہ آپ وہ کر لیں اگر حسن علی نہ پہنچ سکا تو پھر اچھکے جگہ ابھی تک تو وہ پہنچا نہیں ہے پھر اس کی جگہ تو پھر یہ دانی دانی بنتی ہے پھر وہ ایکسپیئرنس اور نان ایکسپیئرنس والا کٹنا آج اگر رولا لیکن دانی پھر اس کے بعد جو ہے اس ان کے پاس بچتی ہے اور تو کوئن یہ بہتتا ہے تو یہ چیزیں ہیں بین کو دیکھنا جی کہ اگر حسن علی آج رات کو پہنچ جاتے یا صبح بھی پہنچ جاتے تو بہت پہنچ میں پہنچ جاتے جو اس پر کہیں گے تو میرا یہ ریزن میں نے ساتھ الیون کا بھی بتا دیا اور اس کا ریزن بھی بتا دیا کہ کس وجہ سے میں نے یہ الیون کیا ہے کیونکہ آپ کے پاس افتخار کو کوئی میں نہیں ضمیتا کہ انڈیا کے حراب آپ کو کوئی لینا چاہیئے رسک اور خوشدل شاک ہے اس لیے میں نے نہیں کیا کہ آسف علی نے یہاں پہ ورڈ گات میں بھی پرفارم کیا ہوئے اور اس نے ایک تھوڑا سا اس کا مومنٹم ہوگا اور وہ ہوگا تو سادھ تو آپ کی ریامان یہ میرے ریامان باپا دروان اپنا بلگو دروان ڈاون فخر چوسے نمبر میں مربان میں باندھ کرتے ہوں پانچوے نمبر آپ کا بڑھ دیوشا چھٹا نمبر شادہ ساتھوہ نمبر آپ کا چھٹا نمبر شادہ خواہد ہوں آٹھمہ ڈواز نوہ آریس رہو تسہوہ نسین شہا اور یونہ آسان علی یا آسانین اگر آسان علی نہ پونٹ سکے تو پھر آسان ان کیلیں گے تو اگر آسان علی پونٹ کرے تو پھر آسان علی کو لیا جائے گا اور آپ میں در رہاگے چواتھا نمبر پارٹھی ٹیم تکلیبن سکھا ہماری جس پٹرین پر ٹی پونٹ کی گھرتے ہمارے ہاں ایک ایم نمبر ہے چوتھا نمبر ہے وہ جو ہے اس میں آپ ہمارے پاس اگر آپ دیکھا جائے تو جیسے ملتان زلطان میں رضوان بجدر شاہ کو پترس کرتا ہے نا بارنگ کے مندے میں وہ ہر کے لئے چھٹا بارنگ کا اوپشن اس کو ٹیلیم میں شامل وہ چھٹا گیا کہ کئی بیچے میں تو اس نے پراپر بطور اس کو بطور بارے کھلا کے اس کی جگہ کے اکتہ بیشمنٹ لے آتنی تو جتنا کاسپ کے رضوان کو اس پہ ہے اتنا بابر کنی گیا تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے چھٹے اوپشن کو اگر اکبالے کو نظر رکھوں تو پھر تو کھلائیں گے یہ استخدار کو اگر یہ پاکی نیچے ہے کیونکہ اس میں آپ کے پاس چھٹا بارنگ اس وقت اس لیے ضروری ہے کہ ہائی والکنج میچ ہے اس میں اگر بتانا کسی ایک بارنگ کو لگ جاتی ہے مہار کسی کو لگ جاتی ہے تو ایک آج یا دو ایک آور اس کے بیچ میں نکالنے کے لئے افتحار آپ کے کام آسکتا ہے وہ کچھ رشاہ بکا سکتا ہے لیکن میں بھی جیسے آپ نے کہا کہ بابر کو بابر کا جو ہے اس کے اوپر اتنا رضا ہو نہیں ہے سر وہ توہر سے پہلائے جاتا ہے یادی وہ ایسا رباد انیٹڈ کے صلاف اس نے کیا تھا جی تو آپ ایک بیٹس مین ایسٹرک ہلا رہے ہیں یار نہیں بیٹس مین کیسے کم ہے افتحار بھی بیٹس مین ہے ایدر بیٹس مین ہے تو بالنگ تو آسف علی بھی کر لیتا ہے اس میں پارٹ ٹائم میں تو آپ یہ رسک لینا افتخار کے ساتھ پھر آپ کو ایک بیٹس مین کم ہو جائے گا نہیں تو افتخار بیٹس مین ہے نا پراپر آپ کا پوائنٹ سر بیٹس مین ہے ہم نے اس کو نئی اچھا رکھتا ہوئے کلیکٹی ہے میکن ہے تو پراپر بیٹس مین ہے نا آپ اس کی پرفارمیل مجھے اس کی پرفارمیل مکال بکھ ہوتا لگ گی لیکن نے سوڑا آپ کے پاس ہی اس میں تجھے گی ہیدر جو میں نے ایلیون بتائی ہے عالموسٹ وہ اصل میں آپ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک فاس بالر جانبتا ہے آپ کو پھر اگر ایک فاس بالر کنگ پھر کھاں لیکھیں جی شادہ ہے ابھی جاد ہے آپ نے میری دیکھا ہے وانسان اور اس کا پھر تو آپ اسمان قادر کو بھی لے گئے ہوئی یہ تو آپ دوستے جاری گروپ پر پکا یہ تو دو باہر ہوتے نہیں ہیں میرا مراد اسے شہداب سے اور محمد نواز سے یہ اور بابر پکا بٹا گروپ سے یہ تو باہر جاتا نہیں ہے اچھا مزہ کی بات ایک اور بات کرتے ہیں چھوڑیں محمد حسین جونئر کو سائز ٹرین ہو گیا تو اس کا ہونا نے دیا گرید دستیاب فلائٹ ہو تھا کہ بے بے کے پاس گیاں گئی تو یہ شہین ان کے لئے کو نوکھا لاتا ہے میرے کومیٹ دبائے رہا ہے تو شہین کو جی وہ اپنا فیزیو اس کا دیکھ رہا ہے ایک کومیٹیم کا جیسے شہین والے لئے کومیٹ داری ہے پیسے وسیم بھی کومیٹیم بھی بلکہ اس سے اچھے پرفارمیس دے رہا ہے کئی لوگوں کی بات بھولی لگی لیکن آپ نمبروں پر دیکھیں تو دوہ دار اکیس والگ آپ کے پاس ابھی دیکھ پڑھ رہا بیٹھا ہوسنے لئے ہیں اور شہین کے پاس اس کی عادی بیٹھتے ہیں سات بیٹھے ہیں اس کے پاس اب یہ اب یہ اب یہ شہین کا پورا گھٹنا جیسے کہ ابھی بات کی بات ہے جیسے کہ پورا میں ہم کالے کہتے رہے ہیں کہ یہ پھر اپنے چار کا انٹیارہ بناہ لو اس کے اندر اسپدار بناہ لو آہاں نہیں میں ایک بات کروں نا شہین شاہ فریدھی کا گھٹنا بری طریقے سے اس کو انجری ہے اور محمد وسیم بھی انجٹ ہے اس کی صرف کمر کی تکلیف تھی جس کے وجہ سے سائنس کہہ رہا ہے اس کے علاق ہے اس کی تکلیف ہے اس سے کم ہے کم ہے کم ہے شاہین پانی ہے شاہین کا نیر کا مسئلہ وہ لمبا ٹائم دے گا چیزے آٹھ افتہ دے گا وہ یہ کہہ رہے ہیں کم سے کم وہ ڈرٹر اپنا مشہور انیڈس نے سپورٹ کے سریف ٹاپ کو ڈرٹر نمائن گیا ان کے مطابق یہ اس کی انجری کام سے کم سات آٹھ ہفتے میں یہاں کے اپنی ریابلیٹیشن کے فائنٹ پہ پہنچ رہے گی اور اگر اس کو کھلائیں گے اس کو بہت خراب ہوں اور آپ ریدی کا آل دے گروہ کریں یہ بھی آپ بھمرا کے ساتھ ہیں ان میں بھمرا انڈیا کا بھمرا ہے وہ بھی ابھی باہر ہے اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا ابھی پچھلے ٹوار میں وہاں زخمی ہوا تو اس کو جل بازی میں واپس رہے جی تو آپ جس طرح کہہ رہے ہیں بھمرا کو بھی انہوں نے دل بازی میں کھلایا تو یار انہوں نے شاہین کو بھی اسی طریقے سے کیا ہے نہ ٹیسٹ دیکھا نہ ونڈے دیکھا نہ ٹی ٹوٹی دیکھا نہ مطلب نان اسپیرو ٹیم دیکھی ہے بنگلہ دیش نہیں دیکھی PSL اس کے انجنی زیادہ ہو تھا IPL بھمرا کی بات بھمرا نہیں میں شاہین کی بات کر رہا ہوں شاہین پی ایسل کے بات نانسٹار اس نے کیا تو پھر زیر سی بات اس کے ساتھیانا سونا تھا اس کی وٹنے کا تو یہ انجنی ہم اس ٹن کیا ترے اس کو ٹھوٹنے کیا وہ بنگلہ دیش کی سیریز اس میں پہلے ٹیس کے پاس ہم لوگ پٹنا رہے ہیں اس کو بٹھا ہوں اس کا بیٹھا ہوں باہر آپ دکھے لئے ابھی چلتے ہیں کالوارے ماچ پہلے ہیں اچھا پر میرے ایک آپ سے سوال ہے میرے پردیکشن یہ ہے کہ دوہ ٹیم اپنے ناس پہ کابو کرتے کالو کا ماچ اچھا میرے ایک آپ سے یہ سوال ہے کال جو ٹیم ٹاس گیتے وہ کیا آج آپ نے دیکھ لیا کہ چیز کیسے ہویا دس آوروں میں چیز کر گیا آج تو یہ تھے سکور بورڈ کا پریشن نہیں تھا لیکن آؤٹفیٹ بڑی تھی باہر جاتی تھی لیکن اب یہاں پہ کال آپ کیا سمجھتے ہیں اگر پاکستان ٹاس جیتے ہیں کیونکہ ہماری ٹیم چیزنگ میں نہیں چیزنگ میں یہ مسئلہ ہے کہ کال اگر پاکستان ٹاس جیتے ہیں تو میرا خیال ہے انڈیا کو پہلے بیٹنگ کیا لیتا ہے اب اس کے پیچھا ریزن ہے وہ پچھلا ماچ پہلی بیٹنگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں جو انٹو پیشن رہے ہیں تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ چیز کریں یا آپ ان کو پوچش کریں جیسے پچھلی بار ٹیٹس ہوں کے اندر آپ داب نہیں کیا تھے نکال لیا جائے تو اس حساب سے بیٹھتے رہے ہیں ویسے امید ہے کہ اچھا ایک میچ ہوگا اور اچھا اگر پاکستان پہلے بیٹنگ کرتے ہیں تو کتنا ٹوٹل کریں دیکھا آپ ٹاس انڈیا جیتے ہیں تو پھر اس میں انڈیا پہلے بار ٹوٹل کرتے ہیں تو پاکستان کو کتنا ٹوٹل انڈیا کو دینے چاہیے جس کو پاکستان ارام سے بیٹھن کرتے ہیں دیکھیں جی وہاں پہ جائے آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے فہر آنٹ کل دا آئے انڈیا جی اس نے چار بلا اچھی بیٹن دائیں تو کام سے کام ایک ستتر ایک ستتر ایک ستتر پلس ٹوٹل ایک ستتر ایک ستتر ایک ستتر ایک ستتر ایک ستتر پلس میکسیمم میکسیمم میرا جاندک پہلے بارکن کرتے ہیں کیونکہ اب 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 کی پاس نہیں ہے جو آپ کو پاکپلے میں بکٹے لے شلوس اس میں یہ اسے بھی دیکھا جائے تو پہلے بارکن کرتے ہوئے پہلے بارکن کرتے ہیں مینیمم سونٹی فائیو سونٹی فائیو سونٹی کام سے کام ہونے چاہیے سونٹی ہونے چاہیے اور انڈیا کی ایزدار سی باتیں اگر آپ میکسیمم کریں تو پھر تو جتنا کریں میکسیمم دو سو کہہ جائیں دو سو بارے تو مزے ہو جائیں تبھی امید ہے اس دفعہ تین میچ ہو جائیں ہمارے بالکل انڈیا بہجدان کے تین میچ ہو سکتے ہیں وہ کولیفائنگ میں بھی سپر بار کا اس دفعہ انہوں نے کیا ہے کہ تین تین کیوں میں میں سے جو ٹاپ کے میں ہوں گے وہ اس میں چلی جائیں گی سپر بار گروپ میں تو اس میں انڈیا بہجدان وہ سپر بار میں پھر چاروں ٹیمیں اپس میں ایک ایک میچ کریں گے ان کے پاس جو ٹاپ کے میں ہوں گے وہ فائنل کھیلیں گے تو اس طرح اگر فائنل میں جاتے ہیں بہجدان ہنڈیا تو تین میچ میں جاتے ہیں تو ٹھیک ہے جی یہ آج کی زبردست کہہ سکتے ہیں کہ جو آغاز ہوا ہے ایشیا کپ کا تو اس کو دیکھ کر یہ لگ رہا ہے کہ آگے ہمیں کافی انٹرٹیننگ میچ دیکھنے کو ملیں گے تو انشاءاللہ کل پاکستان کی جیت کے ساتھ ہے پاکستان اپنے سفر کا آغاز کر گئے اس شرکت میں تو اسی کے ساتھ اجادت چاہتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئے لائک شیئر کومنٹ ضرور کیجئے گا اور اگر آپ بھی اپنا کوئی کل کے میچ کے حوالے سے آپ کا ذہن کہتا آپ کس پلیئر کو دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے حوالے پاکستان تمام نظرین سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی کومنٹ میں ایکسپیکٹر گلیمت بنا کے ہمیں بیجھیں وہ ہم کال کے میچ سے پہلے پری میچ کیا جب پاکست میچ کیا تو اس کے اندر ہم شو کر دیں گے شو کر دیں گے اپنے پروگرام میں وہ شو کر دیں گے سبسکرائبر کے نام کے ساتھ تو اس کی ساتھ ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ پاکستان زندہ باؤں